نمشہ دوستو سوال رہے تھے آپ سبی کا ہماری جانشیر مارکیٹ میں دوستو بات کریں گے جہاں پہ بومبے ریون کی یہاں دوستو یہ ایک ایسا سٹوک ہے جس نے نا جانے کتنے ہی ہماری ایسے انویسٹر سے جن کا جو پیسہ ہے وہ ڈوایا ہے یہاں دوستو آج بات کرنے والے ایسے ہی سٹوک کے بارے میں بومبے ریون کی دیکھیں آج اگر میں اس کے پچھلے کچھ ٹائم کی بات کرو تو دیکھیں پچھلے ایک منت سے لگا تھا سٹوک ہمیں نیچ چاہتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے سکس منت کی بات کریں تو دیکھیں اتنی زیادہ گرابٹ جو ہے سٹوک میں ہمیں دیکھنے کو مل چکی ہے ہرے تھوڑا سا میں اس کڑی کو آگے بڑھاؤں اور بات کرو لاسٹ ون ایئر کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی سیون پرسینٹ کے اٹن سٹوک نے اب تک آپ کو نیگٹی میں دیئے ہیں جو آپ کا اماؤنٹ اس کو کتنا زیادہ سٹوک نے جو کم کیا آپ آئی ڈیا نہیں لگا سکتے دیکھیں ٹین روپیز کا سٹوک آج آپ کو اور کیول ٹو روپیز میں دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ یہاں سے اس میں کافی زیادہ جو گرابٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اگر میں بات کرتا ہوں میکس چارٹ کی تو یہاں سے آپ دیکھئے کہ یہ سٹوک ہے ایک دم سے ہی اس میں ہمیں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے یہ ہمارے پاس میکس چارٹ ہے دیکھئے 400 روپیز کا سٹوک تھا لگاتا نیچے آتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے وہ سٹیبلٹی سٹوک میں دکھائی نہیں دی گئی ہے تو اگر آپ دیکھیں تو 2007 کے بعد تو سٹوک بالکل نیچے جاتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ آنے والے کچھ ٹائم میں یہ زیادہ گرابٹ اس میں دیکھنے وقت کو آپ کو مل سکتی ہے کیونکہ مین چیز اس میں کیا ہے کہ اس میں جو اتنی زیادہ گرابٹ ہوئی اس کا جو مین پرپس ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ کہا ہے کہ جو کمپنی کا بیجنس ہے وہ بالکل ٹھپ ہو جو آپ کہہ سکتے ہیں کی کمپنی کا بیجنس دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپنی لگاتا ہے آپ اگر بات کریں پچھلے کچھ ٹائم سے جو سٹوک آپ کو اتنے زیادہ اچھے ریٹنس دے گا تھا وہ اقدم سے اتنا زیادہ نیچے کیسے جا سکتا ہے کیونکہ دیکھئے جو پچھلے کافی جو ہمارے پاس کمپنی کے کوارٹر سے یہ اس کی پرفورمنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو دیکھئے جو میں نورملی سٹوک کا جو وینیو سا سکسٹین ٹوانٹی وان ایٹین پروٹین ایک سٹوک نوڈاوٹ کافی بیٹر گیا تھا سیون ٹوانٹی کوٹ کر وینیو جنیٹ کیا تھا کمپنی نے اس کے بعد ایک اچھی خاصی بائنگ بھی سٹوک میں ہونا سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد پھر سے سٹوک جو بہین پر اگر دم سے ڈمپ کرتے ہوئے آپ کو نیچے آتے ہوئے دیکھنے کو ملا یہاں پہ جو سٹوک آپ کو پہلے دیکھنے کو ملتا ہے ویسا ہی کچھ یہاں پہ کمپنی کے پروفٹ کے ساتھ پی ہوا ہے کمپنی جو ابھی بھی ہمارے پاس ہوا ہے لوس میں ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ جو سب سے بڑی دیکھتا تھا وہ ہے کہ کمپنی کے سٹوک ہمارے پاس پلیج بھی ہیں اور جو ہولڈنگ پرموٹرز کے پاس ہے اس کو بھی پرموٹرز لگاتا ہے جو ہے ہولڈنگ کو کم کرے کیونکہ آپ بات کریں لاسٹ کوارٹر کی جو ہمارے پاس لاسٹ یر کا سیپٹیمبر کا کوارٹر تھا اس میں ٹوانٹی سکس پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی ہولڈنگ پرموٹرز کے پاس تھی جو اس سمجھ جو آپ کے پاس ٹوانٹی فائنٹ فائنٹ فائف ہو رہے تو کمپنی کی پرموٹرز کی ہولڈنگ میں گرابٹ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کمپنی ہے اس کے ہمارے پاس پلیج سٹوکس بھی ہیں اراؤنڈ 38 پرسنٹ کے جو سٹوکس ہے وہ کمپنی کے پلیج بھی ہیں نو ڈاؤٹ اس میں ڈی آئی کی انویسٹمنٹ کافی زیادہ ہے لیکن اوورال اگر پرفارمنس کی بات کرے تو کمپنی نہ ہی فنڈامنٹلی وائز اتنی سٹرونگ ہے اور نہ ہی یہاں پہ کمپنی کے فائنیشل سمجھ جو ہے سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں تو یہاں سے نورملی آپ کو ہو سکتا آنے والے ٹائم میں بھی اس میں گرابٹ دیکھنے کو ملے کیونکہ جس طریقے سے اس ٹوک میں آپ کو ایک لمبے ٹائم سے گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا دہو زیادہ گرابٹ کے چانسز بھی جہاں پہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ کمپنی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو بجنس ہے اس میں بھی زیادہ ڈیویلپمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو وہ ایک ریزن ہے جس کے قرآن لگا تھا آپ کو جو سٹوک ہے اس میں گرابٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی یہاں پہ آپ کو زیادہ گر بلکل سیم ایزٹی سٹوک ہے دیکھئے اس کا نام ہے بروڑا ریون جی ہاں دوستو اگر میں سٹوک کی بات کرتا ہوں تو یہ سٹوک نے نا جانے کتنے ہی ہمارے ایسے انویسٹرز ہیں جس کو کروڑ پتی بنایا پچھلے کچھ ٹائم میں اگر میں لارڈ سیکس منت کے گراف کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سٹوک ہے وہ لگاتار آپ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھنے کو ملا ہے اراؤن ٹین تھاؤزن پرسینٹ کے ریٹنس یہاں پہ سٹوک نے اب تک آپ کو دیئے ہیں دیکھیں تب بھی میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ سٹوک میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں کیونکہ آپ جتنا زیادہ اس کو لمبا کھیچیں گے اتنا زیادہ آپ کو نقصان ہوگا لیکن ایسا آپ لوگوں نے نہیں مانی بات ہماری کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو سٹوک جو نیوپو جا رہا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا کبھی بھی نیچے نہیں آئے گا لیکن فرنٹس ایسا نہیں ہے جو سٹوک جتنی زیادہ ت جو سپیڈ سے نیچے آتا ہے تو ویسا ہی کچھ یہاں پہ بھی دیکھنے کو ملا ہے آج جب میں سٹارٹنگ سے ہی سٹوک میں لوگ سرکٹ دیکھنے کو ملا ہے اور آنے والے ٹائم میں بھی آپ کو یہاں پہ لوگ سرکٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں اگر میں پچھلے ایک سال کی بات کروں تو دیکھئے سٹوک نے آپ کو بہترین ریٹنز دیئے ہیں سکس منت میں ہی آپ کو ٹین تھاؤزن پرسنٹ کے ریٹنز دیئے ہیں لیکن اگر میں بڑھتا ہوں دوسری طرف کمپنی کے فائنیشل کیا تو وہاں پہ کمپنی کی جو کنڈیشنز ہے وہ بلکل ہی نغاشہ جانا آپ خود یہاں سے چیک کر سکتے ہیں کمپنی کی جو پرفارمنس آپ کے پاس ہے وہ کیسی ہے تو یہاں سے آپ دیکھئے کہ پچھلے کچھ ایر سے کمپنی نے ریوینیو ہی جنریٹ نہیں کیا ہے آپ خود یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے پانچ سال میں کمپنی دورہ ریوینیو جنریٹ نہیں کیا گیا ہے نو ڈاؤٹ کوارٹرلی وائز اس میں ایک منیمم ریوینیو لاسٹ کوارٹر میں دیکھا گیا تھا لیکن اس کے بعد اگین ہمیں اس وقت پھر سے کوئی وی ریوینیو یہاں پہ دیکھا نہیں گیا ہے اس کے علاوہ کمپنی کے پاس پروفٹ بھی بلکل نہیں ہے ہولڈنگ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فورٹی سیون پرسینٹ کی نو ڈاؤٹ پرموٹرز کے پاس ہے بٹ دوستو یہاں پہ اگر کمپنی کام ہی نہیں کرے گی تو آپ کو اس کا جو فائدہ ہے اس کی گروت کیسے ہوگی کمپنی کی گروت نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ جو شیئر پرائز ہے اس میں بھی آپ کو جو گروت نہیں دیکھنے کو ملے گی اور ویسا ہی کوش ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے تو اس کے قارن ہی آج جو ہے اس میں لوگ سرکٹ لگا ہے آپریٹرز گیم یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اتنا زیادہ سٹوک کو اوپر لے جایا گیا دیکھیں اب 10 اوپیز کا سٹوک کو آپ اتنا زیادہ اوپر لے کے گئے 476 اوپیز تر گیا ہے دیکھئے یہاں سے آج لوگ سرکٹ لگا ہے راؤنڈ 500 تک جب جو سٹوک پہنچ گیا اس کے بعد یہاں سے آپ اپریٹرز باہر نکل رہے ہیں اب آپ کو ایک لمبے ٹائم تک سٹوک میں جو ہے لوگ سرکٹ دیکھنے کو ملنے والا ہیں تو یہاں سے دیکھیں ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا لیکن اب یہاں سے آپ کو کوئی اپشن نہیں ملے گا سیلنگ کا اب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے سارا کا سارا ریٹرن ڈیلی ٹو ڈیلی دیکھیں آپ کے آنکھوں کے سامنے جاتے ہوئے آپ کو دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اپشن جہاں سے نہیں بچتا ہے تو دیکھیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو سٹوک لگاتا ہے آپ کو لوگ سرکٹ میں دیکھیں جا پہ لوگ اپر سرکٹ میں دیکھیں وہاں پہ رسک کافی زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی دیان میں رکھیے گا باقی فرنڈز دیکھیں کچھ ایسے سٹوک سے دیکھیں ایک سٹوک ہے جس نے سبی کا پیسہ بھو دیا ہے ایک یہ سٹوک ہے جس نے اب تک پیسہ بنایا تھا جن لوگوں نے تو پروفیٹ بکنگ کر لی ٹائم ٹو ٹائم بہت تو خافی فائدے میں رہیں گے لیکن کچھ ایسے انویسٹرز ہوتے ہیں جو لالچ کے چکہ میں لگاتا ہے اس کو ویٹ کرتے ہیں کہ جو کل کو آگے جائے گا آگے جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے ایک نہ ایک دن کوئی بھی سٹوک اپس کو نیچے تو ڈیفنیٹلی آنا ہے تو ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے اور آج یہاں پہ لوگ سرکیٹ لگا آپ دیکھتے ہیں کب تک جس لوگ سرکیٹ آپ کو دیکھنے کو یہاں تک جس سٹوک میں ملے گا پاکی فرنڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی اور سٹوک کے ریلیٹڈ بھی کوئی قویری ہے ساتھی ساتھ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب ہمیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دوانا مد بولیے گا دنے والد